تک مکمل ثبوت نہ ہو نیپ کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے پروسیکیوشن کو بہت مضبوط ہونا چاہیے شہباز شریف کی زمانت پر صبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نیپ پر برز پڑے ان کی جانب سے مزید کیا کہا گیا آپ بھی دیکھئے وہ سب آپ کے سامنے ہے عدالتوں کے اندر اگر عدالتیں یا مقدمات نیپ بناتی ہے عدالتوں سے انہیں وہاں پہ وہ ریلیز کر دیتی ہیں یا انہیں ایز اوٹ کر دیتی ہیں تو یہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں نہ تو ہم نے شہباز شریف کو کسی کیس میں آشیانہ کے اندر پھسایا ہے اور نہ ہم اس کو آزاد کروانے والے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیاب کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو شہباز شریف کی زمانت پر صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نیاب پر برس پڑے اسی حوالے سے مزید تفصیلات چاہنے گے شیخ زین ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین بتائیے گا شیخ زین بتائیے گا آج صوبائی وزیر ہاؤسنگ میاں محمود الرشید یہ نیا پاکستان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے تاہم اس کے بعد جب انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کی تو ان سے سوال کیا گیا شہباز شریف کی آج عدالت کی جانت سے زمانت منظور کر لی گئی ہے تو ان کی جانت سے جو رد عمل آیا اس میں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے جو میاں محمود الرشید ہیں جو کہ صوبائی وزیر ہاؤسنگ ہیں وہ نیب کے خلاف پھٹ پڑے ہیں جب انہوں نے میڈیا کے نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کو جو کیس بنانا ہے اس کے جب تک مکمل ثبوت نہ ہو ان کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے اس موقع پر میاں محمود الرشید کا مزید یہ کہنا تھا کہ مکمل ثبوت اکٹے کرنے چاہیے اور اگر ثبوت اکٹے نہیں کر سکتے تو نیب کو ایسے کام بھی نہیں کرنے چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے عدالتوں کے حوالے سے یہ کہا کہ اس ملک میں عدالتوں کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے تاہم کوئی بھی کیس اگر نیب کی جانب سے کوئی کیس کیا جاتا ہے تو اس کی پروسیکوشنل بہت مضبوط ہونی چاہیے اس حوالے سے جو آج ثبائی وزیر ہاؤزنگ محمود الرشید کی جانب سے یہ بیان دیا گیا ہے اسے یہ ایسا تاثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے وہ بھی نیب سے تھوڑی سی نالا نظر آ رہی ہے کیونکہ جب سے سینئر صبائی وزیر اور وزیرہ بلدیات عبدالعلیم خان کو گرفتار کیا گیا ہے تو تب سے ٹی ٹی اے کی کیادرت نیب سے تھوڑی سی نالا نظر آ رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ جو آج محمود الرشید کی جانب سے بیان دیا گیا ہے شہباز شریف کی زمانت پر نیب کی کارکردگی پر بھی سوالیا نشان لگیا ہے اور اپنے ہی صبائی وزراء جو ہیں وہ نیب کی کارکردگی پر نالا نظر آتے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نیب کی جانب سے اتنے تھوست شواہد کیوں نہ فراہم کیے جا سکے کہ آج کی زمانت عمل میں آ گئی بلکل صدرہ منیر اگر خصوصی طور پر صرف صبائی وزیرہ ہاؤزنگ محمود الرشید کی آج کی میڈیا ٹاک کے حوالے سے دیکھا جائے تو ایسا ہی تاثر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جیسے جو اس وقت یہ مذکورہ صبائی وزیرہ محمود الرشید وہ نیب کی کارکردگی سے مطمئن نظر نہیں آ رہے یہی وجہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ ایک ایسا بیان دیا گیا ہے جس میں نیب کو انہوں نے سیدھا سیدھا ٹارگٹ کیا ہے کہ نیب ایسے کیسز بنا رہی ہے جس میں ان کے پاس مکمل ثبوت موجود نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ ان کی جو میڈیا ٹاک ہے اس میں اس چیز کا واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے نیب کو مقاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ نیب کو وہ کیس بنانا جائی ہے جس میں اس کو مکمل ثبوت مور انہوں نے اپنے ایسے بیان میں نیب کو تنبیہ بھی قید کی ہے کہ اگر ثبوت موجود نہیں ہے تو ایسے کام ہی نہیں کرنے چاہیے جو اس چیز کی واضح سے بہت شکریہ شیخ زین آپ نے اپ ڈیٹ کیا شہواز شریف کی زمانت پر صبائی وزیرہ ہاؤسنگ میاں محمود الرشید نیب پر برس پڑے ہیں ان کی جانب سے کیا کہا گیا آپ بھی سنیے وہ سب آپ کے سامنے ہے عدالتوں کے اندر اگر عدالتیں یا مقدمات نیاب بناتی ہے عدالتوں سے انہیں وہاں پہ وہ ریلیز کر دیتی ہیں یا انہیں ایز اوٹ کر دیتی ہیں تو یہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس میں نہ تو ہم نے شہب آشریف کو کسی کیس میں آشیانہ کے اندر پھسایا ہے اور نہ ہم اس کو آزاد کروانے والے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے اس سسٹم کے اندر بہت سے لکونیز ہیں اس میں خاص طور پر جو میں سمجھتا ہوں پروسیکیوشن اس کو بڑا مضبوط ہونا چاہیے اور یہ جو آج کا فیصلہ ہے اس کے بعد بھی جس طرح آپ نے کہا بہت سے لوگ اس طرح کے سوالات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ نیاب کو بھی جو کیس بنانے چاہیے اس میں جب تک مکمل طور پر پورے ثبوت نہ ہو